بی آٹی ریڈ لائن انڈر پاس کا کام کیا جا رہا ہے اور اس انڈر پاس کو بی آٹی گرین لائن انڈر پاس سے کننٹ کیا جائے گا دیواروں کے اطراف جو ہے وہ سریوں کا فریم وغیرہ بنایا جا رہا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھیں جلدی اس پر کام مکمل ہوگا اگر تیزی کے ساتھ کام اسی طرح چلتا رہا تو یہ بیسیک آخری مین جو ہے ایک دیوار رہ گئی ہے جہاں پر اس وقت کام کو مکمل کیا جا رہا ہے یہاں پر پچھلے دنوں دیواروں پر بھی درارے آ رہی تھی اسلام علیکم جی اس وقت میں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں گرین لائن یعنی بی آٹی گرین لائن کا ٹریک آپ کو واضح نظر آ رہا ہوگا جبکہ آپ کو اگر میں یہاں سے دیکھاؤں یہ دیکھیں سامنے ہی تمام آپ کو یہاں پر پپل بس سرویز بھی واضح نظر آ رہی ہوگی یہاں سے میں آپ کو سیدھا لے کر چلتا ہوں اور جہاں پر اس وقت بی آٹی ویڈ لائن کا انڈرپاس بنایا جا رہا ہے اس کی اپ ڈیٹ آج آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں آر ٹین کی تو بسیز دکھائیے یہ ہے آر ٹین کی بسیز یہ بس سیدھا نیو کراچی سے آ رہی ہے نوٹ کراچی سے آ رہی ہے اور اس کا اقتتام ہوگا ٹاور پر اور آر ٹین کی جو بسی سے وہ یہاں سے سیدھا سی ویو سے ہوتے ہوئے ابراہیم حیدری پر اس کا اقتتام ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں یہ لیف سائٹ پر آپ کو قادی آزم کا مزار بھی دیکھ رہا ہوگا واضحی آپ کو اور تمام مزار کے اندر جو ہے اربن فورسٹ بھی آپ کو تمام نظر آ رہے ہوں گے یہاں سے میں مزید تھوڑا سا آگے کی طرف جاتا ہوں تو سامنے ہی مین نمائیس چورنگی ہے یہاں سے سیدھے ہی اگر جاؤں تو ایم ایجینہ روڈ آئے گا لیکن میں لیف سائٹ پر ٹن لوں گا اور آپ کو تھوڑا سا باہر ہی باہر سے بی آر ٹی ریڈ لائن کا انڈر پاس دکھاؤں گا وہ سارے لوگ کومنٹ کر رہے تھے دیکھیں سامنے ایک رورل مشین موجود ہے اور میں یہاں سے ٹن لیتا ہوں تو آپ دیکھیں یہ تمام بیریئر لگائے گئے ہیں اور بیریئر کے ساتھ یہاں پر دیکھیں کونکریٹ بھی ڈالا گیا ہے تاکہ یہ تمام بیریئر ہیلے نہیں کیونکہ اس کے ساتھ میں آپ لوگ ایک چیز یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر پچھلے دنوں دیواروں پر بھی درارے آ رہی تھی پھر اس کے بعد تمام بیریئر کو اور اضافی روڈ کے اطراف کیا گیا یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر جہاں پر درارے آئی بھی تھی برحال یہاں پر ابھی اس وقت اندری تمام انڈر پاس کو بنایا جا رہا ہے یہ اس وقت دیکھیں یہ تمام انڈر پاس کی جو حدود ہے وہ میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اگر میں یہاں سے دکھاؤں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھاؤں تو یہاں پر بھی تمام انڈر پاس کے اطراف جو ہے وہ کام کافی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں سامنے ہی آپ کو انڈر پاس کے اطراف تمام دیواروں پر بھی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوگا یہ تمام مزدور جو ہے وہ نیچے کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر میں سیدھا یہاں سے آگے جاؤں یہ دیکھیں یہاں سے میں رائٹ سائٹ پر ٹرن لیتا ہوں اور یہاں سے آپ دیکھیں تمام آپ کو بی آٹی ریڈ لائن پر کام کرتے ہوئے تمام مزدور نظر آ رہے ہوں گے اور سامنے دورا مشین بھی موجود ہے اور تمام جو اس وقت بی آٹی ریڈ لائن انڈر پاس کا کام کیا جا رہا ہے اور اس انڈر پاس کو بی آٹی گرین لائن انڈر پاس سے کنیک کیا جائے گا یہ بیسک آخری مین جو ہے ایک دیوار رہ گئی ہے جہاں پر اس وقت کام کو مکمل کیا جا رہا ہے تقریبا یہ بی آٹی ریڈ لائن کا جو ٹریک ہے وہ چھبیس کلومیٹر کا ٹریک ہے جس میں سے جس ٹریک پر تقریبا بائیس کے قریب اسٹیشن تعمیر کیے جائیں گے تین انڈر پاس پر اس وقت کام چل رہا ہے جبکہ پانچ فلای آور پر کام کو شروع کر دیا گیا ہے یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو تمام دیواروں کے اطراف جو ہے وہ سریوں کا فریم وغیرہ بنایا جا رہا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھیں یہاں پر بھی تمام دواروں کے اطراف جو ہے سریوں وغیرہ کا فریم بنایا جا رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے بھی دیکھیں آپ اور یہ دیکھیں یہ اوپر جو ہے مزدور کام کر رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے یہاں پر بھی دیکھیں کتنی اونچی اونچی دیواریں بنایا جا رہی ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں زمینی سطح پر بھی کام کافیت تک مکمل ہو چکا ہے اور نیچے بھی مزدور موجود ہے بیسیک اس انڈرپاس کو گرین لائن انڈرپاس سے کنیک کرنا ہے اور انشاءاللہ جلدی اس پر کام مکمل ہوگا اگر تیزی کے ساتھ کام اسی طرح چلتا رہا تو یہاں سے یہ ٹریک بی آٹی ریڈ لائن کا نکالا جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ٹریک پر کوئی کام ہمیں خاص ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا یہاں تک بس صرف ایک نشان لگا دیا گیا ہے اور یہی سے بی آٹی ریڈ لائن کا ٹریک گزرے گا یہاں سے خدادات کالونی سے ہوتا ہوا پھر وہ نمائش چورنگی سے ہوتا ہوا سیدھا ملیر یہاں سے خدادات کالونی سے ٹریک گزرے گا پھر اس کے بعد جیل چورنگی یونیورسٹی روٹ اور موسم ویاز سے ہوتے ہوئے سیدھا ملیر ہارٹ پر اقتتام ہوگا یہ چھوٹی چھوٹی سی اپ ڈیٹز ہوتی ہے میں روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں سے ابھی میں گزر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ آپ تمام دوستوں کے ساتھ یہاں کے کچھ اپ ڈیٹز شیئر کرتا چلوں بی آٹی ریڈ لائن کے حوالے سے تو مزید اپ ڈیٹز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذہبان کو اجازت دیں اللہ حافظ